دوستو کھیتی کے چھیتر میں اگر صحیح ویرائیٹی کا چناو کیا گیا ہو تو پھر پروڈکشن کا ہونا لازمی ہے دوستو آپ کی سکرین پہ جو آپ کو ٹریز میں یہ ٹاماٹر کی سیڈلنگز دکھ رہی ہے یہ ٹاماٹر کی سیڈلنگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈلنگز میں ہی چھوٹے چھوٹے ٹاماٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو یہ ویرائیٹی ہے ایڈوینٹہ کمپنی کی بارہہ سہتالیس اے ڈی وی بارہہ سہتالیس نام کی ویرائیٹی دوستو اس کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشل ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریز کے اندر ہی اس میں ٹاماٹو آ چکے ہیں اب یہ جو اس کی سیڈلنگز ہے یہ مین فلڈ میں ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہوئی ہے پر اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ ہر پودے کے اوپر ٹاماٹر آئے ہوئے ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھی ایک ویرائیٹی ہے ایڈوینٹہ کمپنی کی اور اس کا جو فروٹ شیپ ہے سکوائر لانگ ٹائپ کا یہ فروٹ ہے اور اس کی جو میچیرٹی ٹائم ہے دوستو وہ لگ بگ 65 سے 70 دن ہے آفٹر ٹرانسپلانٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 انچ کی کیویٹی میں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ٹومیٹو آیا ہوا ہے فروٹ آیا ہوا ہے اور کافی ہیلدی یہ پلانٹ سیڈلنگ اور فروٹ دکھ رہا ہے اگر اس ویرائیٹی کو مین فلڈ میں ٹرائی کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی گزب کے ریزلس اس ویرائیٹی سے ہمیں مل سکتے ہیں آپ بھی ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ یہ ویرائیٹی کو ٹرائی کریں اور یہ ویرائیٹی کئی ڈیزیز کے پرتی ہے ریجسٹینٹ ہے کئی اس میں وائرس یا پھر بیکٹیریل بلائٹ وگرہ اس کے اندر نہیں آتی ہے اور گزب کی یہ ویرائیٹی ہے ہمیں لگا کہ یہ آپ کو ایک بار دکھانا چاہیے امید آپ کو اس سے کافی سیکھنے کو ملے گا دھنیواد